بزرگانِ محترم برادرانِ عزیز یہ مہینہ حج کے مہینوں میں سے دوسرا مہینہ ہے زیغادہ اگلے مہینے میں حج ہونے والا ہے اسلام کا پانچ مارک اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت میں علک شان رکھی ہے حج کی شان کچھ اور ہے ایک خاص بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تمام فرائز میں عبادتوں میں کہ اس میں اجتماعیت کی شان ہے امت کو جوڑنے والی باتیں ہیں نماز میں بھی حکم ہے کہ مرد مسجدوں میں پڑھیں جماعت سے پڑھیں گھر میں نماز کا ثواب ایک نماز کا ملے گا اور قائدے کے مطابق یہ قائدہ یہ بھی ہے کہ ایک نیکی دس نیکی لکھی جاتی ہے تو دس نیکیوں کا ثواب تو گھر میں بھی ملے گا لیکن مسجد میں آ کر نماز پڑھیں گے تو پچیس کا ایک روایت میں ہے ایک روایت میں ستائیس کا ستائیس نمازوں کا ثواب ہوگا اور ان کو دس سے ضرب دے لیں کیونکہ ہر نیکی دس گنی لکھی جاتی ہے تو ستائیس نیکیاں بنی تو ستائیس کو دس سے ضرب دے لی جائے کتنے نیکیاں بنی مسجد میں آ کر فرق کیا ہوا وہاں آدمی نے اکیری نماز پڑھی تھی یہاں اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر نمازیں پڑھی مسلمانوں میں اتحاد محبت پیدا ہوتی ہے چنانچہ جن محلوں میں مسجد کی جماعت پابندی سے نماز باجماعت ہوتی ہے اس میں یہ بات بھی مشاہدے میں آتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں دیکھتے ہیں اگر دو چار دن تک کوئی نہ آئے تو فکر مند ہوتے ہیں کوئی نہیں آیا تھا نماز میں ایادت کے لیے جاتے ہیں تلاش کرتے ہیں ایک اپنائیت کی شان نماز میں نظر آتی ہے پھر یہی نماز اگر مسجد اقصہ میں آدھا کی جائے تو ایک ہزار نمازوں کا ثواب ہے مسجد نببی میں آدھا کی جائے تو پچاس ہزار نمازوں کا ثواب ہے اور مسجد حرام مکہ مکرمہ میں آدھا کی جائے تو ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ہے جتنی مرکزیت بڑھتی جائے گی اور استماعیت بڑھتی جائے گی یہ سواب بڑھتا جا رہا ہے قرآن نے بھی یہ کہا تھا تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں حج کے موقع پر پوری امت کے لوگ پوری دنیا کے اطراف و اقناف سے ایک بیعت اللہ کی تواف کے لیے اور حج بیعت اللہ کے لیے کہاں کہاں سے آتے ہیں کس کس طرح سے آتے ہیں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو عمر بھر پیسے جمع کرتے رہتے ہیں پیسے آمدنیوں کی زیادہ نہیں ہوتی پیسے جمع کرتے رہتے ہیں اس امید پر کہ جمع ہو جائیں گے تو حج کریں گے اور ہمارا تو مشاہدہ یہ ہے کہ جو شخص حج کے لیے پکہ عظم کر لیتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حج سے محروب نہیں کرتا کرا دیتے ہیں میں اگر اپنا واقع سنا دیا کرتا ہوں ہر سال اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو حج کی توفیق ہو گئی ہمارے والد ماجد رحمت اللہ علیہ بار بار حج کر چکے تھے ایک وقت تب حج کر کے باپ اس آئے تو وہاں کے حالات ہم سنتے رہے تو میں نے عرض کیا کہ دعا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی حج کروا دیں فرمانے لگے تمہارے لئے دعا نہیں کروں گا اتنا مہربان باپ میرے استاد بھی وہ تھے میرے فقی فقی تھے مفتی آزم تھے دار علوم کے صدر تھے میں دار علوم میں ملازم تھا استاد تھا نی نی استاد بنا تھا فرمانے لئے حج کی دعا نہیں کروں گا میرے تو باؤں دلی کی زمین نکل گئی کہ اتنا مہربان باپ میں ان سے درخواست کر رہا ہوں دنیا کے لئے نہیں حج کے لئے درخواست کر رہا ہوں کہ دعا کر دیجئے وہ کہنے ہی دعا نہیں کروں گا پریشان ہو گیا میں نے کہا کیا باplease کہنے کہ تمہیں شوق نہیں ہے حج کا تمہیں حج کا شوق نہیں ہے میں نے کہا مجھے تو اتنا شوق ہے کہ میں تو تنائیو میں رو روتا ہوں جب آپ سے سنتا ہوں تو تنائیم مجھے رونا آتا ہوا کہ حال آپ سن کا تمنہ ایسی ہے کہ انہیں لگے نہیں تمنہ اگر تمہیں اگر شوق ہوتا تو اس کی تیاری کرتے میں نے کہا میری تنخص سوائے ڈیر سو روپیٹی شاہد اس زمانے میں تو میں نے کہا یہ سن چونسٹ کی بات ہے سن ترہ سٹ کی بات ہے فرمانے لگے کہ نہیں میں نے کہا اتنے تھوڑی سی تنخص میں تیاری کرتا فرمانے لگے کہ آپ مہینے میں ایک روپیہ بھی جمع نہیں کر سکتے میں نے کہا کر سکتا ہوں فرمانے لگے کہ بتاؤ کتنے روپیہ جمع کی میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا بس سبق دے دیا حکیم حکیم تھے فقی تھے ایسے دل پر چھوٹ لگی فرمانے نے سوچا کہ میں تو ایک روپیہ سے زیادہ جمع کر سکتا ہوں ہر مہینے ہم نے بری کوشش کی اور جمع کرتے رہے اس زمانے میں حج پانی کے جاتے ایٹی نظار روپے میں ہو جاتا تھا ہوای جا سے ایٹی نظار میں ہو جاتا تھا خیر لمبا قصہ ہے ہاں تو اس وقت والی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی سن چوچٹ میں پھر اللہ تعالیٰ نے حج کرا دیا ہمارا اور کس کس طریقے سے کرایا تفصیلات ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر شوق ہوتا تو تم تیاری کرتے تمہاری بہن جس کا انتقال ہو گیا ہماری بہن تیسرے نمبر کی بہن تھی ان کا انتقال ہو گیا تقریباً اٹھتیس سال کے عمر میں قبر ان کی اسی قبرستان میں ہے نہیں نہیں بلکہ ہماری سب سے بڑی بہن تھی ان کی قبر یہاں قبرستان میں نہیں تو انہوں نے کہا کہ اچھا ان کی پوری زندگی غربت میں گزی تھی تقریباً شوہر کی کوئی بڑی آمدنی نہیں تھی اور بعض وقت تو بہت ہی تنگی کے ساتھ گزارہ ہوتا تھا فرمانے لگے کہ جو کوشش کرتا ہے محنت کوشش کرتا ہے اس کو محروم نہیں کرتا ہے تمہاری اس بہن نے اپنی اس تنگ دستی کے باوجود ایک بٹوہ اس کے سامان میں سے نکلا انتقال کے بعد اس میں پینتی سورو پہ پڑے ہوئے تھے اور پرچہ لکھا ہوا تھا کہ یہ حج کے لیے ہیں عمر بھر میں بچادی نے جمع کیے تھے وہ شادی شدہ تھی بچے والی تھی بچوں والی تھی کہنے لگے کہ اس نے پینتی سورو پہ جمع کر لیے تھے اللہ تعالی نے اس کا حج کروا دیا اور وہ اس طریقے سے کہ وہ پیسے میں نے رکھ لی اپنے پاس اور مکہ گیا لے کر تو وہاں مکہ کے کسی ایک آدمی سے کہا کہ بھئی تم حج بدل کر دو میری بیٹی کی طرف سے وہاں سے پینتی سورو میں میں وہ حج ہو گیا مکہ معظمہ سے مینہ مینہ سے عرافات عرافات سے مزدلفہ مینہ فرمایا کہ حج ہو گیا اور مجھے دیاد پڑتا ہے کہ فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ صحیح کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو محروم کوشش کرنے باتے کو محروم نہیں کرتے تو کوشش پوری کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ محروم نہیں کریں گے البتہ ایک بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ نفلی حج کے معاملے میں ذرا تحمل سے کام لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج صرف حج فرد ادا کیا ہے حج نفلی نہیں کیا حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مات جگتک حیات رہیں اس وقت تک کوئی نفلی نہیں کیا حج فرد ادا کر لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب تک دالتا حیات رہی حج کو نہیں گئے حضرت عبداللہ بن عبارق حج کو لیے روانہ ہو گئے ہر سال جایا کرتے تھے ایک راستے میں ایک بستی میں فقر و فاقع والے ان کی بستی ملی کہ وہ بالکل فاقع کر رہے تھے ماں کے لوگ تو اپنے سارا جو کچھ سامان لے کر آئے تھے حج کے لئے وہ سب ان کو دے دیا اور حج کو نہیں گئے تو معلوم ہے کہ حج کی بلا شعب بہت بڑی سواب بہت بڑی براکات ہیں بہت بڑے سواب ہیں لیکن ہر چیز کی ایک حد ہے ہر چیز کی ایک حدہ شریعت میں تو اس سے بھی حج سے بھی زیادہ سواب والی باتیں ہیں ماں کی خدمت اگر ماں موتاز ہے خدمت کی تو اس کو تو خدمت اس کے پاؤں کے نیچے تو جنت ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو شاہ فرمہ ماں باپ کو ایک نظر رحمت کے دیکھتا ہے تو اس کو حج کا سواب ملتا ہے تو ہر جگہ رہتا ہے ہر حالات میں آدمی بہت سواب کما سکتا ہے نفلی حج میں یہ ہوتا ہے کہ حج فرض ادا کرنے والوں کے لئے دشواری پیش آ جاتی جب رش زیادہ ہو جاتا ہے ہمارا اندازت تو یہ ہوتا ہے کہ حج فرض ادا کرنے والوں کی حج کرنے والے جو لاکو ہوتے ہیں ان میں اکثریت وہ ہوتی جو حج کر چکے ہوتے ہیں نفلی حج کرنے والے ہوتے ہیں یہ کہ حج فرض ادا کرنے والوں کے لئے کتنے مشکلات پیدا ہوتی ہیں میں تو ایک نسخہ بتایا کرتا ہوں اور وہ یہ بہت سے لوگوں نے ایسا کیا اب یہ اس پر عمل بھی کیا کہ جو حضرات نفلی حج کرنا چاہتے ہیں اول تو یہ کہ فاصلہ کا مذہم پانچ سال کا رکھیں سعودی حکومت نے پانچ سال کا فاصلہ رکھا ہے کہ پرجس نے ایک حج کر لیا ہو جب اس کے بعد پانچ سال تک حج کو نفلی کو نا جائیں جو جائے گا نا جائز ہوگا وہ کا کیونکہ جو مسلمان حاکم جس چیز کو منع کر دے اور وہ فرض نہ ہو تو پھر اس کو کرنا جائز ہی نہیں ہوتا تو نفلی حج کو جب منع کر دیا تو پانچ سال تک جانا جائز بھی نہیں ہے صحیح ماں کے ماں کے لوگوں کو منع کر رکھا ہے ماں کی حکومت نے تو میں تو ان سے کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں لوگ نفلی حج کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بڑا اچھا طریقہ ہے کئی حجوں کا سواب ملے گا آپ کو ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنا حج کر لیا ہے حج فرض مرد مگر ان کی ماں نے حج نہیں کیا بہن نے حج نہیں کیا بیٹی نے حج نہیں کیا خالہ نے یا پھوپی نے حج نہیں کیا یہ سب محرم خواتین ہیں ان کے اوپر حج فرض ہے لیکن جب تک محرم ان کے ساتھ نہ ہو صد تک حج کو جانا نہیں سکتی جائز نہیں ہے فریضہ ہے تو بڑا اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس شخص کو جتنے اپنا حج کر لیا ہے اس کو کہے دے کہ تم میری طرف سے حج نفلی کر لو حج بدل پیسے یہ لو اور اپنے محرم کو خاتون پر لے جاؤ ساتھ بہن کو بیٹی کو ماں کو خالہ کو خوبی کو آپ کو مجھے امید ہوتی ہے کہ کم از کم دو حجوں کا سواب تو ضرور ملے گا شہر تین حجوں کا ابھی سواب مل جائے ایک تو یہ کہ آپ ذریعہ آپ نے حج کیا آپ کو تسواب ملے ہی گا جو حج کرے گا اس کو تسواب ملے ہی گا اور جس نے پیشے دیئے تھے جس سے حج نے بدل کروایا تھا اس کو بھی سواب ملے گا اسی کی طرف سے حج کیا ہے اور اس محرم خاتون کا بھی حج کروا دیا اس کا ذریعہ آپ بنے تو اس حج کا سواب بھی آپ کو ملے گا تین حجوں کے سواب ملے گا اور ایک بڑا فریضہ آدھا ہو جائے گا ایک ایسی خاتون کا جو بیچاری اس ورے سے محروم تھی کہ محروم کا خرچہ اس کے پاس نہیں تھا کہ محروم کا پریسات لی جائے چنانتے ہیں اس طریقے سے کئی حضرات نے میں نے اس بات کو بتایا تو کئی حضرات نے اس طریقے میں عمل کیا اور ایسے لوگوں کو بھیجا اب بھی ایسا ہو سکتا اس کے احتمام کیا جا سکتا ہے بہرحال عبادتوں میں اللہ تعالیٰ نے حج کی نظام کو ایسا رکھا کہ پوری امت کے لوگ آتے ہیں اور علاقے سے آتے ہیں اب کے ذیقادہ کے مہینے میں ہمارا یوم آزادی بھی آیا بلالہ الحمد ہمارا اصل یوم آزادی تو ستائیس رمضان المبارک ہے اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو وجود بخشا ستائیس رمضان لیلت القدر اور اس دن جمعہ بھی تھا جمعہ تلویدہ تھا اس ایسی تاریخ کو مقرر کروائے انگریزوں سے سکھوں سے ہندووں سے ایسی تاریخ مقرر کروائی مسلمیق تو کری رہی تھی ایسا مبارک دن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس پاکستان کے وجود کو ملا اور یہ پاکستان کا وجود یہ صرف کوئی ایک سیاسی بات نہیں تھی صرف ایک بات یہ نہیں تھی کہ کوئی خطہ زمین آزاد ہو گیا نہیں یہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ اس لا الہ الا اللہ پر بنا تھا آپ پوری دنیا میں اس وقت دیکھیں جہاں تک سعودی عرب کا معاملہ ہے وہ تو شروعی سے اللہ کی الہمدللہ لا الہ الا اللہ کے تحت ہے نائنی بنا لیکن دنیا میں کوئی ملک آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہو اور دو قومی نظریہ پر ہو دو قومی نظریہ قرآن نے کہا تمام مومنین دنیا کے بھائی بھائی ہیں کالے ہوں یا گورے غریب ہوں یا امیر اجنبی ہوں یا رشتہ دار دنیا کے کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں کوئی بھی زبان بولتے ہوں کوئی بھی رنگت رکھنے والے ہوں سارے کے سارے دنیا کے مسلمان بھائی بھائی ہیں یہ نعرہ ہے پاکستان کا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور مسلم مسلم بھائی بھائی یہ نعرے ہم نے لگائے تھے میں اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں جنہوں نے جلوس نکالے تھے انگریز کے زمانے میں ہمارے نعرے یہ بچپن کا زمانہ تھا ہمارے نعرے یہی ہوتے رہے تھے کہ بٹھ کے رہے گا ہندوستان بن کے رہے گا پاکستان لے کے رہیں گے پاکستان دینا پڑے گا پاکستان اپنا سر کٹائیں گے پاکستان بنائیں گے سینہ پہ گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے مسلم مسلم بھائی بھائی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ نعرے ہمارے بزرگوں نے سکھائے تھے اس لئے نعرے نہیں تھے ہمارا قومی منشور تھا ہمارے بزرگوں نے ہماری سیاسی قیادت نے یہ نعرے ہمیں دیئے تھے اور اس لئے نعرے نہیں تھے پاکستان بنے اس وقت میں تھا لوگوں نے قربانیاں دی تھی کروڑوں انسانوں نے اس میں قربانی عدی ہیں ہماری پاکستان کے سرزمین جو ہے اس میں شہیدوں کا لہو شامل ہے آسانی سے نہیں ملا یہ پاکستان بہت قربانی عدی کر پاکستان ملا ہے یہ لا الہ الا اللہ کے لئے ملا ہے الحمدللہ چودہ آگز بھی تھی تو دونوں دن ہم تو یوم آزادی کے منانا چاہیے ہمارا تو دل چاہتا ہے کہ دونوں دن یوم آزادی کے منائے جائیں چودہ آگز بھی اور ستائیسہ رمضان و مبارک بھی اور اس منانے میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ دو کام کریں اللہ تعالیٰ اپنے عامال کا جائزہ لیں کہ پاکستان ہمیں اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کے سر بلندی کے لئے دیا تھا تاکہ یہاں اسی کا نظام قائم ہوتا قرآن کا نظام قائم ہوتا رسول اللہ علیہ وسلم کا نظام قائم ہوتا یہ جھنڈہ ہمارے بزرگوں نے اس کا بلند کیا تھا اللہ مشروب الرحمن صاحب اس بہنی نے اسی کراچی میں جو آج گورنر رہا اسے اس وقت تو دارو لکونت کراچی تھا پاکستان کا تو اس وقت یہ گورنر جنرل قائد آزم محمد علی جنہ مقرر ہوئے پاکستان کے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے دستاویزات جو پاکستان کی دی یہیں گورنر ہاؤس تیج گورنر جنرل ہاؤس تیج وہاں وصول کی اور جھنڈہ قائد آزم محمد علی جنہ نے کہا اللہ مشروب الرحمن صاحب اس بانی سے کہ آپ سر بلند کریں وہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کوشش دہ کرتے پاکستان نہیں بن سکتا تھا آپ نے ذہنی طور پر لوگوں کو بتایا کہ پاکستان کی دینی اہمیت کیا ہے دھاکہ میں مشرقی پاکستان کا دارو الحکومت دھاکہ تھا مہا حضرت تھانوی رحمت علالے کے خصوصی رشتہ دار بھی تھے بہت بڑے زبردست عالم بھی تھے ایلاہ سنن اٹھارہ جلدوں میں ان کے عربی زبان میں حدیث کی کتاب ہے پوری دنیا میں اس کا لوحہ مانا گیا ہے عرب دنیا میں ان سے کہا گیا کہ آپ جھنڈہ بلند کی دیں یہ پاکستان کا جھنڈہ ہمارے بزرگوں کا بلند کیا ہوا جھنڈہ ہے یہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بلند کیا جانے والے جھنڈہ ہے یہ انما الومنون اخوا کے نام پر بلند کیا ہوا جھنڈہ ہے الحمدللہ ہمارے دلوں میں جھنڈے کی عزت ہے ہر قوم اپنے جھنڈے کی حفاظت کرتی ہے غزوہ موتا میں اس جھنڈے کی حفاظت کے لیے جعفر تیار نے کیا کہ قربانیتی تھی جھنڈے کو گرنے نہیں دیا اللہ نے پھر فتح نصیب کی تو پاکستان کا جھنڈہ ہے اس کی عزت کرنی چاہیے اس کا احترام بھی کرنا چاہیے اور اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے بارک اللہ تعالیٰ سے ہی کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اپنے حالات کا جائزہ بھی لیں کہ کیا ہم اپنے پاکستان کے ساتھ یہی معاملہ کر رہے ہیں تحاجر جائزہ لیں کہ ہم کیا تجارت شریح حدود میں کر رہے ہیں سندکار جائزہ لیں کہ ہم سندکاری شریح حدود میں کر رہے ہیں ملازمین جائزہ لیں اپنی ڈیپٹی ہم شریح حدود میں انجام دے رہے ہیں تنخہ حلال کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں سرکاری ملازمین ہوں یا پرائیوٹ ملازمین ہوں سیاسی لیٹر اگر آپ جائزہ لیں کہ ان کو قیادت ملی ہے اس پاکستان عزی مرشان پاکستان کی منانے ہیں ہماری خواہش تو یہ ہے کہ ستائیتا رمضان کو بھی منایا جائے اور چوبیس اگرس کو بھی اپنا جائزہ لیں اور رضا اللہ سے دعا بھی کریں یا اللہ اس پاکستان کی حفاظت فرماؤں آپ کے نام پر یہ پاکستان بنا ہے لاکھو انسانوں نے اس کے لئے قربانیاں دی ہیں اور کروڑ کے قریب انسان ماں سے ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں جساں قربانیاں آپ کے خاطر کی گئی تھی آپ کے دین کے خاطر کی گئی تھی یا اللہ ہماری بلا شبہ ہماری بدعمالیاں شامل حال رہیں اور ہم اس کے قدر نہ کر سکیں اس کا شکر ادا نہ کر سکیں توبہ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی اس کے قدر کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور اس کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے تو حج کا استعمال بھی الحمدللہ ہو رہا ہے دنیا بھر کے لوگ پہنچ رہے ہیں پاکستان کی فلائٹیں بھی جا رہی ہیں کچھ فلائٹیں مدینہ جا رہی ہیں کچھ فلائٹیں مکہ موظمہ جا رہی ہیں سیدھی الحمدللہ ماں جانے والوں سے بھی ہماری درخواست ہے کہ وہ پاکستان جہاں اور بہت ساری دعائیں کریں گے پاکستان کے لئے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بطن عزیز کی حفاظت فرمائے اس کی غرافیائی سردوں کے بھی حفاظت فرمائے نظریاتی سردوں کے بھی حفاظت فرمائے یہاں حق کا بول بالا فرمائے اہل حق کو سربلندی عطا فرمائے اور پاکستان کو صحیح معنی میں اسلامی فلائی مسالی بھی عصد بنا دے اور اس پاکستان کے لئے ہماری فوج نے بھی کم قربانیاں نہیں دی سن 65 کے جہاد میں کیسی عظیم و شام قربانیاں ہماری فوج نے دی ہیں اس وقت کے زمان ہمیں یاد ہے اور کس کس طریقے سے ایک ایک افسران نے آگے بڑھ بڑھکا سپاہیوں سے بھی آگے نکل کر افسران نے کوشی کی کہ ہم مقابلہ کریں اور شہادت دی ہے انہوں نے نکش کے اندر جہاد ہوا اس کے اندر بھی کتنی قربانیاں دی ہیں ہماری فوج کے حضرات نے اور اب بھی قربانیاں دے رہے ہیں کیونکہ عالمِ کفر نے پاکستان کے خلاف گھیرہ ڈال دیا ہے بھارت نے اور امریکہ نے اور دشمن ممالک نے گھیرہ ڈال دیا پاکستان کے خلاف اور ترہ ترہ کی حرکتیں بھارتی حکمت کر رہی ہے پاکستان کے خلاف اب افغانستان کو بھی پاکستانی خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دعا کی جللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے یہ کہ اپنے گناہوں سے ہم سب توبہ کریں عوام بھی اور وہ کام بھی سیاستی حضرات بھی اور دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ سے کہ پاکستان کے دشمنوں کو ناکام بنا دے ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ انشاءاللہ یہ پاکستان کے سی وقت اسلامی فلاحی مسائی مثالی ریاست بنے گا کیونکہ قربانی بہت دی ہیں امت نے بہت قربانیں دی ہیں اللہ والوں نے جوانوں نے عورتوں نے بچوں نے شہیدوں نے انشاءاللہ وہ قربانی رائے گا نہیں جائیں گی کسی وقت یہ اسلامی فلاحی مثالی ریاست بنے گا انشاءاللہ لیکن اس کے لئے کوشش ہمیں سب کو کرنی ہوں گی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق